یقیناً آپ کو بھی ائر ٹریول کا بہت شوک ہوگا لیکن دنیا میں چند ایسے ائرپورٹس موجود ہیں جن پر لینڈنگ اور ٹیک آف دیکھ کر آپ کا یہ شوک متاثر ہو سکتا ہے کمزور دل والے افراد کے لیے ان کا ذکر ہی کافی ہے بات کرتے ہیں دنیا کے سب سے خطرناک ائرپورٹس کی تو نمبر ون پر آتا ہے آئس رنوے انٹارٹیکا یہ کوئی ائرپورٹ تو نہیں ہے لیکن انٹارٹیکا میں لینڈنگ کے لیے موجود تین رنوے لائنوں میں سے ایک ہے جہاں پر بڑے تیاروں کو لینڈ کرنا تقریباً ناممکن ہے خاص طور پر گرمیوں میں جب برف پگلنے لگتی ہے ونٹرن میں برف تو سخت ہوتی ہے لیکن ہر وقت فیسلنگ کا خطرہ برقرار رہتا ہے جس کا اختتام کسی برفانی کھائی میں بھی ہو سکتا ہے نمبر دو پر آتا ہے پرینسز جولیانا ائرپورٹ ایسٹی مارٹن کریبین سی کے کنارے پر موجود یہ ائرپورٹ مسافروں کے مقابلے ائرپورٹ پر موجود عام لوگوں کے لیے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جس کی وجہ ہے اس کا رنوے جس کا اختتام سمندر کے کنارے پر ہوتا ہے اگر کوئی پلین نیچے پرواز کرے تو ساحل پر موجود لوگ تیز ہماوں اور توفان کا شکار ہو جاتے ہیں جو ان کے لیے ایک بڑے پریشانی کا سبب بنتا ہے 1300 فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور یہ چاروں سائیڈوں سے کوہ ہمالیا کی بلند چوٹیوں سے گھیرا ہوا ہے یہاں پر لینڈنگ اتنی خطرناک ہے کہ صرف چند ماہر پائلٹس کو ہی یہاں پر لینڈنگ کا اہل سمجھا جاتا ہے کیونکہ کسی بھی غلطی کی صورت میں جہاں سیدھا پہاڑوں سے ٹکرا کر کریش ہو سکتا ہے نمبر چار پر آتا ہے گلگت بلدستان ائرپورٹ پاکستان جنت کی مانت سمجھے جانے والے گلگت کا یہ ائرپورٹ انتہائی خطرناک مانا جاتا ہے جس پر ٹیک آف یا لینڈنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں یہ فلک بہت پہاڑوں کے درمیان ڈھلان پر انتہائی چھوٹے رنوے والا ائرپورٹ ہے جس پر بڑے جہازوں کا لینڈ کرنا تقریبا ناممکن ہے اس وقت پی آئیے کی جانب سے ائرٹی فورٹی ٹو تیاروں کو یہاں پر اترنے کے لیے اور ٹیک آف کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے نمبر پانچ پر آتا ہے ٹینزن ہیلری ائرپورٹ نپال نپال میں موجود اس ائرپورٹ کا نام ماؤنٹ ایورس کو سب سے پہلے عبور کرنے والے کے نام پر رکھا گیا ہے اس کو دنیا کا سب سے خطرناک ترین ائرپورٹ مانا جاتا ہے جس کی وجہ بہت سادہ ہے ساتھے سمندر سے دو ہزار ساتھ سو آٹھ میٹر کی بلندی پر واقع اس ائرپورٹ کی لینڈنگ رنوے صرف پانچ سو میٹر ہی ہے جس کا اختتام گہری کھائی پر ہوتا ہے اگر کوئی پائلٹ لینڈنگ یا ٹیک آف کے دوران حاضر دماغی کا مظاہرہ نہ کرے تو اس کا نتیجہ سوائے موت کے کچھ نہیں اور یہ خیال ہی یہاں پر آنے والے مسافروں اور پائلٹس کے ہوش اڑا دیتا ہے نمبر سکس پر آتا ہے برا ائرپورٹ سکوٹ لینڈ سکوٹ لینڈ کا یہ ائرپورٹ نہ تو کسی کھائی کے قریب واقع ہے اور نہ ہی پہاڑی ڈھلانوں پر تاہم اگر آپ یہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہوا کی رخ کی نشان دہی کے لیے وہاں پر موجود ونڈ سوک پر ضرور نظر رکھیں کیونکہ یہاں کا رنوے زیادہ تر سمندر کے اندر ہی ڈوبا رہتا ہے اس ائرپورٹ پر اترنے کے لیے پروازوں کو اکثر کئی کئی روز تک انتظار کرنا پڑتا ہے اس لئے اسے دنیا کا بیچ اونلی ائرپورٹ بھی کہا جاتا ہے آپ ان میں سے کس ائرپورٹ کا ایکسپیرینس حاصل کر چکے ہیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کا ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو کر دے لائک اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو کر لیں سبسکرائب شکریہ